جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کسی جنگل میں ایک کچھو اور بچھو رہ دے دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی وہ سارا دن اکھٹے رہتے اور خوب سیر کیا کرتے تھے کسی جنگل میں ایک ندی بھی بہتی تھی سب جانور اس ندی کے پانی پیتے تھے ایک دن کچھو اور بچھو نے ندی کے پار جا کر سیر کرنے کا فیصلہ کیا بچھو چوکے تیر نہیں سکتا تھا اس لیے وہ کچھو کی پیٹ پر سوار ہو اور یوں دونوں ندی عبور کرنے لگے بچھو کو پہلی مرتبہ دریہ کی سیر کرنے کا موقع ملا تھا اس لیے وہ بہت کچھ دکھائی دے رہا تھا جب وہ دونوں ندی کے درمیان میں پہنچے تو کچھوے کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بچھو کی اسی چیز سے اس کی پیٹ پر ضربے لگا رہا ہے کچھوہ کچھ دیر آواز پر گوھر کرتا رہا مگر جب معاملہ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے بچھو سے پوچھا بچھو بھائی یہ آواز کیسی بچھو بولا تم فکر نہ کرو میرے دوست میں تمہاری پیٹ پر ڈنگ مارا ہوں کچھوہ حیرت سے بولا ہم دونوں تو بہت اچھے دوست ہیں پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو بچھو نے ہستے ہوئے جواب دیا کیا کرو دوست ڈنگ مارنا میری عادت ہے جب کچھوے نے بچھو کی بات سنی تو اسے بہت دکھ پہنچا وہ سوچنے لگا بچھو مخلص دوست نہیں ہے میں اس سے بھلائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے نقصان پہچانے پر طلا ہوا ہے اب ضروری ہے کہ اسے حسان فراموشی کا سبق سکھایا جائے یہ فیصلہ کرتے ہی کچھوے نے پانی میں گوتا لگایا تو بچھو ڈوب جانے کے خوف سے چیک کر بولا یہ تم کیا کر رہے ہو میرے دوست اس طرح تو میں ندی میں دوڑ کر مر جاؤں گا کچھوے نے بے پروائی سے جواب دیا دراصل میں اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوں پانی میں گوتا لگانا میری عادت ہے یہ کہہ کر کچھوے نے ایک لمبا سا گوتا لگایا اور بچھو کے گہرے پانی میں ڈوب گیا اس طرح سے اپنے کیے کی سزا مل گئی